ماظرین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نوکہ کیا کردار تھا آپ نے کیا پیغام چھوڑا اپنے نانا کی امت کے لیے کیا وہ میسیج تھا جو چھوڑ کر گئے اپنا سب کچھ لٹا دیا سب کچھ قربان کر دیا اپنی اولاد تک اپنے تمام بھائیوں کو قربان کر دیا اپنے وطن کو چھوڑ کر کربلا میں جا کر ڈیرے لگائے اور وہاں جا کر اتنا مشکت والا سفر تیہ کرنے کے بعد اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شہزادوں کو قربان ہوتے دیکھا اپنے بھائیوں کو قربان ہوتے دیکھا حضرت اباس علمدار جیسے وفادار بھائی کو شہید ہوتے دیکھا اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھا علی اسگر کو اپنے ہاتھوں میں شہید ہوتے دیکھا ان تمام چیزوں کو قربان کرنے کے بعد بیمار زین العابدین علی عوصد کو پیچھے چھوڑ کے جانا یہ کتنا بڑا امتحان تھا لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ صبر کا کوہ ہمالیہ بن کے کھڑے رہے اور جہاں پہ صبر کرنا مشکل تھا وہاں اپنے بچوں کو قربان کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تیری راہ میں میں نے اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے جان نصاروں کو قربان کر دیا ہے یا رب العالمین میری اس قربانی کو قبول فرما تو جہاں صبر کرنا مشکل ہو وہاں جو شکر ادا کرے اس کو حسین کہتے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانیوں کو اگر دیکھا جائے آپ کی تعلیمات کو دیکھا جائے آپ کی جان نصاری جو دین کے خاطر ہے اس کو دیکھا جائے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں ملتی بڑے بڑے شاعر آئے بڑے بڑے کلام لکھے لیکن جو حضرت خاجہ موین الدین چشتی اجمیری فرما گئے جو آج ہمارے پروگام کا ٹائٹل ہے شاہ است حسین پادشاہ است حسین ہم میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی ہے ہم نے ان کی شان بیان کی ہے حقیقت یہ ہے ہو نہیں سکتی کمر سے مدھت شان حسین ہو نہیں سکتی کمر سے مدھت شان حسین جبکہ خود رب محمد ہے صلاح خان حسین کر گئے اپنے عمل سے پرچمِ حق کو بلند کر گئے اپنے عمل سے پرچمِ حق کو بلند تا عبد اسلام پر باقی ہے احسانِ حسین تا عبد اسلام پر باقی ہے احسانِ حسین عرصہِ محشر میں ہو جب نفسی نفسی کی پکار ہو کمر کے ہاتھ میں اس دن بھی دامانِ حسین تو ہماری یہی التجاہ ہے ہماری یہی تمنا ہے کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا امامِ علی مقام امامِ حسین کے ساتھ ہم جو محبت کرتے ہیں اس محبت کا ہمیں سیلہ فقط اتنا ملے ہم حسینی لشکر میں شامل ہو جائیں آج ہم امامِ علی مقام امامِ حسین کا نام لیتے ہیں کل قیامت والے دن بھی ان کے لشکر میں ہمارا شمار ہو جائے ان کے غلاموں میں ان کے خادمین میں ان کی صفوں میں ہمارا شمار ہو جائے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یزیدی کردار سے بچتے ہوئے حسینی کردار اپنانے کی توفیق اتا فرمائے